ہوا وہی آپ کے راستے میں رکابتیں ڈالنے لگے اور صرف رکابتیں ہی نہیں جانی تھیں ترہ ترہ کے الزامات بھی لگائے تھے اور مجنو پاگل اور دیمانہ تک کہہ ڈالا تھا اور باقاعدہ جلسوں اور محفنوں کے اندر باقاعدہ شائلی کے اندر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دھاتے عدد پر نظم و نصر میں فیچر بھی شانہ شروع کر دیا تھا پھر ایک وقت آیا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے اس غلام کو حکم فرمایا حضرت حسان کو دعوت پیش فرمائی اور حکم فرمایا کہ اے حسان ان لوگوں کو میری شان کا میرے مقام کا علم نہیں ہے آؤ تمہیں اللہ کریم نے میری نظمت عطا کی ہے میری غلامی کا شرف بخشا ہے میری ذات اکدس کا شعور عطا فرمایا ہے آؤ اور ممبر رسول پہ بیٹھو اور ان بدبختوں کے جواب دو اور تم بھی اپنی خوبصورت شاعری کے ذریعے اللہ کے پیارے حبیب کی وہ شان بیان کرو وہ عزتیں اور وہ عزت و مقام بیان کرو جو قیامت تک آنے والے زخیرہ علم اسلامی کا اور علوم حدیث کی کتابوں کا چپٹر اور علوم بن جائے گا اور جب تک قرآن و حدیث موجود رہیں گے حضرت حسان ابن ثابت کا لکھا ہوا بفتلام فاق بھی موجود رہے گا آپ رضی اللہ عنہ نے ممبر رسول پہ بیٹھ کر اللہ کے پیارے حبیب کی شان بیان کرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لئے دعا فرمائی تھی کہ اے میرے رب کریم میرے اس حسان ابن ثابت کی زمانے مبارت میں بھی برکت عطا فرما دیں اور اس کی عمر اور اس کی زندگی میں بھی برکت عطا فرما دیں زمانے نے دیکھا کہ اسی حسان ابن ثابت کی جو دنیا میں ظاہری عمر تھی وہ ایک سو بیس برکت تھی ایک سو بیس برکت کی عمر میں وہ خوش کتمت صحابی اور وہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کا غلام جس دنیا سے رفضت ہوا انہیں نے ممبر رسول پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان مہارس سے خود اپنی نوات اور اپنی تعریف سنی پڑھنو